سر تمہیں جہاں سے بلان کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامی ریلیجیس سوسائٹی ہے وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے اور ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے سپیسیفکلی پیڈو فائلز کو رینجی آپ کے کوئی سوال میں تقرار ہے آپ کہتے ہیں میرا معاشرہ اسلامی کے پھر بولتے ہیں پیڈو فائل ہے پاکستان میں رہ کر جنت میں جانے کے چانسز امریکہ کے مقابلے میں کافی زیادہ ہیں یہ کہا ہے زاکر نائک نے زاکر صاحب نے کہا ہے پاکستانی جنت میں جائیں گے اس سے یہ واضح ہے کہ الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ پاک سے کہ ہم نے لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور ہم جو ہے الحمدللہ جنت ضرور جائیں گے کونسے اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں لکھلا ہے کونسا چپٹر ہے کونسا وہ اسے کیا پیڈو فائل کرنا چاہے کونسے حدیث میں لکھلا ہے آپ یہ الزام لگا رہے ہیں آپ کے معاشرے پہ پہلا کہتے ہیں اسلامی کے پھر کہتے ہیں پیڈو فیلیا دونوں غلط ہے پاکستان میں رہ کے جنت میں جانے کے چانسز بنیز پت امریکہ سے تو سیکڑوں گنا جاتا ہے بلکل صحیح بات انہوں نے کی ہے بہترہوروں کے پاس جانے کے جتنے چانسز پاکستان کے اندر ہیں امریکہ میں کہاں سے ملیں گے آپ کو ارے کسی بھی مسجد میں آپ نماز پڑھے ہو جا کے اگر آپ وہاں پہ نمازی ہیں تو کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی پھٹے گا اور آپ سیدھے بہترہوروں کے پاس جنت میں امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے چانسز کام ہے اس لیے کہ آپ مریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے نا جیتا جیتا کوئی جنت میں جاتا نہیں ہے تو جب مریں گے ہی نہیں امریکہ میں جا کے لوگ جیتا ہی رہیں گے لمبی لمبی عمرے 90 سال تک جیتا ہی رہیں گے تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے بات ساری یہ سیئی کہا رہے ہیں زاکر نائک صاحب سلوٹ ہے بھائی سلوٹ ہے زاکر نائک کو کیا زبردست نکتہ نکالا ہے انہوں نے تھوڑے دن اور ایسی قسم کے اپنے لیکچر بازی کی نا تو مجھے لگتا ہے کہ ٹکٹ ہم ان کا بھی کٹا رہیں گے نمشکار دوستوں پاکستانیوں کی جنت میں جانے کی چانسز ہزاروں گنا زیادہ ہے امریکن سے as said by زاکر نائک اور یہ بات ان کی 100% صحیح بھی ہے کیونکہ کب کہاں پاکستان کی گلی میں کوئی فٹ جائے یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا دوسری طرف ایک بریف پشتون لیڈی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہے جہاں پر وہ زاکر نائک سے پیڈو فائر پر سوال کر رہی تھی کی کس طرح اپنے کو اسلامیس بولنے والے مولوی چھوٹے بچوں کے ساتھ گلت کام کرتے ہیں جس کے ریپلائے میں یہ بکری اس لڑکی کو ہی ڈاٹنے لگا کہ آپ کا کوئیشن ہی گلت ہے ارے بھائی مدرسو میں بڑھائی کی جگہ بچوں کے ساتھ گلت کام کروگے اور اسے اسلام کا نام دوگے تو لوگ تو سوال اٹھائیں گے ہی ایک تو اندھیر نگری اوپر سے چوپٹ راجہ کیا ہی حالاش پاکستان کا ہو گیا ہے کہ انہوں نے بلایا بھی ایک ایسے جہادی کو جس کی سوچ اسلام سے بہاری نہیں نکلتی اسی ٹاپک پر چلے آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چانل کو سبسکرائب کر لیں لیکن بات ساری ہے کہ پاکستان والوں کو جنت میں جانے کا کوئی شوق ہے بھی نہیں ٹھیک ہے نا ہم لوگ چاہتے ہیں اب ہمیں جنت میں جانے کے راستے دکھانے کے بجائے امریکہ کیسے نکل جانا ہے وہ راستہ بتائیں تو ہم منیں یعنی کہ پاکستانی جو ہیں وہ امریکہ جانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں بجائے جنت میں جانے کے اس لیے کہ جنت کا کیا ہے جی چلے ہی جائیں گے کبھی نہ کبھی اگر موقع لگا مرنا تو سبھی نہیں ہے نا لیکن جب تک زندہ ہے تب تک تو امریکہ جانے دیجئے یہاں پہ رہ کے جنت کے لیے کیا کر لیں گے وہاں جا کے بھی وہی کام کر سکتے ہیں مگر بارال آپ پاکستان آئے ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کو بتانا تو تھائی کے لیے آپ ایک عظیم کنٹری ہیں آپ ایک بہت زبدیس کنٹری ہیں اور اسی لیے انہوں نے جنت اور پاکستان کا تعلق جوڑ دی آپس میں ویسے پچھلے کچھ دنوں میں یا کچھ سالوں میں جس طرح سے ہمارے لوگوں کو مارا گیا ہے ریلیجن کے نام پہ تو ڈیفینیٹلی زاکر نائک صاحب کی اس بات کو تو میں مانوں گی کہ بلکل پاکستان سے جنت جانے کا رستہ جو ہے وہ شوٹ کٹ بھی ہے جلدی بھی پہنچ جاتے ہیں اور جلدی پہنچا دیئے بھی جاتے ہیں اب ویسے تو دیکھیں جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ زاکر نائک نے یہ کیا کہہ دیا یہ جو پریچر پاکستان پہنچا ہے یہ کیا باتیں کر رہا ہے بھائی یہ کیا اوٹ پٹانگ نہیں بلکل اوٹ پٹانگ باتیں نہیں ہیں بلکل صحیح بات انہوں نے کی ہے بہترہوروں کے پاس جانے کے جتنے چانسز پاکستان کے اندر ہیں امریکہ میں کہاں سے ملیں گے آپ کو ارے کسی بھی مسجد میں آپ نماز پڑھنے ہو جا کے اگر آپ مہاں پہ نمازی ہیں تو کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی پھٹے گا اور آپ سیدھے بہترہوروں کے پاس جنت میں پاکستان میں تو جنت حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے بلکل اگزیکلی انہوں نے صحیح بات کی ہے زاکر نائک نے مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو پتا ہی ہے لگتا کیا ہے زاکر نائک ساب کو یہ علم ہوگا کہ کیسے کیسے پھٹ رہے ہیں وہاں پہ آکے تو صحیح بات کی ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں کسی بھی جگہ پر کبھی بھی کوئی پھٹ سکتا ہے جیکٹ پہن کے جو افغانستان سے نکل کے پاکستان کے اندر پہنچتے ہیں جیکٹ پہن کے کتے بھی پھٹ جانا ہے تو اگر آپ وہاں پر ہیں تو آپ کی خوش قسمتی ہے آپ نے اس پھٹنے والے کے ساتھ ہی پھٹنا ہے اور سیدھے اوپر بہترہوروں کے پاس اور اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے دیکھیں نا مطلب ان کا یہ یہ نا زاکر نائکہ اگر اس سے بھی زیادہ آپ کو شوق ہے تو آپ بھی جیکٹ پہن لیں مل جائیں کہیں جا کے اور آپ کہیں جی پھٹنا ہے جا کے کیونکہ مجھے فوری طور پر جنت پہنچنا ہے تو جیکٹ پہن کے آپ خود پھٹ جائیں اس سے بھی زیادہ چانس تو انہوں نے سینکڑوں کو نہ کہا میں نے کہا جناب یہ تھاؤزنڈ ٹائمز زیادہ ہے پاکستان کے اندر جنت میں جانے کا صحیح کہہ رہے ہیں زاکر نائک صاحب سلوٹ ہے بھائی سلوٹ ہے زاکر نائک کو کیا زبردست نکتہ نکالا ہے انہوں نے ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ دیکھیں اس کی تشریح اصل میں یہ بنتی ہے اب وہ میری بات سنیں گے تو ان کو پتہ چلے گا تو حریان پریشان ہی نہ رہ جائیں لیکن بات یہی ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی بات کر دیتے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ سچ ثابت ہو جاتی ہے تو یہاں پہ کہاں ایسا چانس امریکہ کے اندر یہاں پہ تو آپ کو پتہ لو بار کھولے میں کلب کھولے میں ویسے تو دیکھیں ہوروں کی جب آپ بات کرتے ہیں شہد کی نہروں کی بات کرتے ہیں تے اوہ تے ایتھے بہ رہی ہیں انہیں ہوراں تے تانوں ایتھے نظر آ رہی ہیں انہیں تے دوسری اتھے کی کر رہے ہو لیکن چلیں وہ تو ہم ویسے ہی ایک از رہے مزاق میں نے بات کر دی ورنہ تو آپ کوئی ان سے یہ کہے انہوں نے کہا کہ جی آپ کیوں اپنا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو زاکر نائک صاحب سے سوال یہ کیا جائے کہ آپ ملائشیا میں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ کیوں رہنے پاکستان چلے جائے اور جب اتنے چانسز ہیں پاکستان کے اندر جنت میں جانے کے تو زاکر نائک ملائشیا میں کیوں رہنے ہے اس میں شک تو نہیں ہے الحمدللہ مسلمان ہے اور پاکستان میں اسلام ہے دین ہے اور پاکستان میں یہاں انشاءاللہ ہر جگہ میں ہمارے چار صوبے ہیں چاروں صوبوں میں جو ہے نا مدرسے ہیں اس میں علماء علماء اکرام ہیں اس میں چانس بہت زیادہ ہے یہ جیسے زاکر صاحب نے کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں ہر جگہ میں آپ جائیں جس کونے میں آپ جائیں ماشاءاللہ کرپشن بڑی نظر آتی ہے کرپشن الگ بات ہے کرپشن تو ہمارے سیاسدان کر رہے ہیں ہم بھی بڑی کرتے ہیں چھوڑ دیں ہم بھی میں ثبوتوں کے ساتھ بات کروں گی نا پھر بستی ہو جائے گی یہاں ہمارے لوگوں کی نہیں انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ ایسے شکر لوگ ہیں جو اچھے کام بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ غلط کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں ان کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارا پاکستان آج تک بچا کے رکھا ہوا ہے کس نے جنت میں جانا ہے کس نے دوزت میں جانا ہے یہ اللہ کے کام ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کوئی یہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہہ دے یہ کنفرم جنتی ہے ان کے جنت میں جانے کے چانسز بڑے زیادہ ہیں بھائی ان کو کیسے الہام ہوا مجھے پہلے اس بات کا جواب چاہیے ایک بات ایسے میں ہم جیسے آپ کو پتا ہے زاکر صاحب نے کہا ہے پاکستانی جنت میں جائیں گے اس سے یہ واضح ہے کہ الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ پاک سے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور ہم جو ہے الحمدللہ جنت ضرور جائیں گے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مسلمان جنت نہیں جا سکتے میں تمام مسلمانوں کے پاکستانیوں کی بات کر رہی ہوں آپ میرے سوال کی گہرہی سمجھیں ایک منہ مجھے بتائیں کہ پاکستانیوں کے مسلمانوں والے کام ہیں سب سے زیادہ دنیا میں مسلم کنٹریز میں ہی کرپشن کرتے ہوئے ہم پکڑے جاتے ہیں وہ ہمارے ویزاز کو بین کرتے ہیں سب سے زیادہ الیگل ایکٹیوٹیز ہم وہاں جا کر کرتے ہیں کیا کہیں گے یہ ہمارے کام ہیں مسلمانوں والے کام ہیں نہیں ایسے کچھ لوگ ہیں غلط اس میں شک نہیں ہے پاکستانیوں کا نام بدنام کر رہے ہیں الحمدللہ پاکستانی بہت اچھی کھوم ہے جہاں پہ بھی جاتی ہے پھر نام لے کے آپ بھی جاتی ہے نام بنا کے آتی ہے اچھے کام میں رسٹکشن لگوا کے واپس آ جاتے ہیں نہیں اچھے کام میں بھی ہے انشاءاللہ آپ نے ویڈیوز وغیرے دیکھے ہوں کہ اچھے کام میں بھی نام آ جاتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستانی صرف دو نمبر ہے نہیں اچھے کام میں بھی ہے انشاءاللہ